سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے طرح میں ہم بات کریں گے کہ دجال کے بعد زمین کا کیا حال ہوگا دجال جس نے زمین کو فتنہ و فساد سے بھر دیا تھا اس کے بھرنے کے بعد امن و آمان عام ہوگا اور لوگوں کی طبیعتیں بھلے کاموں کی طرف مائل ہو چکی ہوگی یہ چیز صرف انسانوں میں ہی نہیں ہوگی بلکہ درندوں وحشی جانوروں میں بھی ہوگی ان کی طبیعتیں بھی اللہ عز و جل کی قدرت سے بدل جائیں گی اور لوگ اپنی عادتوں کو چھوڑ دیں گے اس بارے میں ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں عیسیٰ ابن مریم کے سب لوگوں سے زیادہ قریب ہوں اور وہ نازل ہوں گے تو ان کی پہچان کرنا بے شک وہ ایسے مرد ہیں کہ ان کی رنگت مائل بسرخی و سفیدی ہے آپ کا سر مبارک ایسا ہے جیسے وہ قطرے گرائے اگرچہ اسے پانی کی تری نہ پہنچی ہو آپ صلیب کو توڑیں گے خنزیر کو قتل کریں گے یعنی کہ اس کی بتائیں گے لوگوں کو کہ یہ حرام ہے تم نے میرے پیچھے اس کو بغیر دلیل کے حلال کر لیا تھا تو خنزیر کو قتل کریں گے یعنی کہ اس کو حرام قرار دیں گے مال کو بہائیں گے یعنی کہ صدقہ و خیرات کسرت سے کریں گے جزیہ ختم کریں گے یعنی کہ دنیا میں کوئی کافر بچے گا ہی نہیں تو جزیہ ہوگا ہی نہیں ختم ہو جائے گا بلا شک اللہ تعالیٰ آپ کے زمانے میں سارے دینوں کو سوائے اسلام کے ختم کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ان گمراہ لوگوں کو حلاک کر دے گا جو اسلام کو قبول نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ امن ڈالے گا حتیٰ کہ شیر اونٹ کے ساتھ چرے گا چیتا گائے کے ساتھ بھیڑیا بکریوں کے ساتھ اور بچے ساپوں کے ساتھ کھیلیں گے کوئی کسی کو نقصان نہ دے گا تو آپ زمین میں چالیس سال ٹھہریں گے پھر آپ کا وصال ہوگا مسلمان آپ پر نماز ادا کریں گے اس روایت کو ابن حبان نے روایت کیا ہے اپنی صحیح میں درجہ صحیح کی یہ روایت ہے اسی کے الفاظ مسند امام احمد میں مسننف ابن ابی شہبہ میں مستدرک امام حاکم میں بھی آتے ہیں حضرت نواز ابن سمعان سے ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے اور پھر اسے امام ترمزی نے بھی روایت کیا ہے ابن ماجہ نے بھی پھر امام بغوی نے اسے شرح السنہ میں روایت کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا کوئی گھر جو مٹی یا بالوں کا خیمہ ہو باقی نہ بچے گا کہ بارش اسے دھو دے گی حتیٰ کہ اسے شیشے یا آئینے کی طرح کر کے چھوڑے گی پھر زمین کو کہا جائے گا اپنے پھل ہوگا اور اپنی برکتیں لوٹا دے تو اس دن لوگوں کی ایک جماعت ایک انار سے کھائے گی اور اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کرے گی اور اللہ تعالیٰ دودھ میں برکت دے گا حتیٰ کہ اوٹ کا دودھ لوگوں کی ایک جماعت کو کافی ہوگا اور گائے کا دودھ لوگوں کے ایک قبیلے کو کافی ہوگا اور بکری کا دودھ قبیلے سے چھوٹی ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا تو وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو ان کی بگلوں کے نیچے سے گزرے گی ہر مؤمن اور ہر مسلمان کی روح کو قبض کر لے گی اور پھر شریر ترین لوگ باقی رہ جائیں گے یعنی یہ معاملہ کب ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے جب ایک دفعہ پھر دنیا میں شر اور نیک لوگ پھر ہوں گے اس کے بعد یہ معاملہ ہوگا اس وقت بھی ہر طرف ہر قسم کی برکتیں ہی برکتیں ہوں گی لیکن بعض لوگ گمراہی میں پھر پڑ جائیں گے اپنے نفس کو خراب کر بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ایک ہوا کو بھیجے گا جو لوگوں کے بغلوں سے گزرے گی اور مومنین کی روحیں قبض کر لی جائیں گے اور دنیا میں صرف شریر ترین لوگ باقی رہ جائیں گے اور ان کی کیفیت کیا ہوگی وہ بھی اسی روایت میں آتی ہے کہ شریر ترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو لوگوں کی موجودگی میں زنا میں یوں اعلانیاں مبتلا ہوں گے جیسے گدھے کرتے ہیں اور کسی کی پرواہ نہیں کریں گے یعنی کہ اعلانیاں کھلے زنا کریں گے شرم و حیاء اٹھ چکی ہوگی جیسے جانور زنا کرتے ہیں ان میں تو شادی بیعہ کا کوئی چکر نہیں ہوتا وہ کھلے عام زنا کرتے ہیں کوئی ان میں حیاء کا انصر نہیں ہوتا ایسے کھلے عام لوگ زنا کریں گے اور ایک دوسرے کی بالکل پرواہ نہیں کریں گے کیونکہ سب ہی اس میں مبتلا ہوں گے کوئی کسی پر کیا عیب ڈالے گا انہا للہ و انہا الہی راجعون اللہ تعالی محفوظ رکھے اللہ تعالی محفوظ رکھے ایسے وقت سے ایسی گھڑی سے ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو کھلے عام سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ زنا کرتے ہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے کہ انسان کبھی اتنا گر جاتا ہے کہ اپنے گناہوں کو فخریہ بیان کرنے لگتا ہے بہرحال دجال کے بعد زمین کا کیا حال ہوگا اس زمن میں یہ دو روایتیں آتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں